حضرت رکمان کی تیس نصیحتیں نمبر ایک جس شخص کے بال جلی سفید ہو جاتے ہیں وہ اپنے بالوں پر مولی کا رس لگائے پریشانی دور ہو جائے گی نمبر دو نمبر چار جس شخص کی اولاد کالی پیدا ہو تو اسے چاہیے گی وہ گائے کا دودھ بچوں کو پلائے بچے کا رنگ صاف ہو جائے گا نمبر پانچ جس انسان کی لمبائی رک گئی ہے اس انسان کو اٹنی کے دودھ کے ساتھ ثابتہ نہ کھلائیں لمبائی بڑھنا شروع ہو جائے گی نمبر چھے جس گھر میں عورت چلدی حاملہ نہیں ہو پاتی ہے وہ عورتیں مسور کی دال کھائیں مسور کی دال اس پرشانی میں بہت مفید ہے نمبر ساتھ اے لوگو روز دہی کھایا کرو یہ تمہارا دماغ اور پیٹ کیلئے بہت مفید ہے اس کو کھانے سے حازمہ درست رہتا ہے دہی ہمیشہ صبح اور دوپیر کے وقت ہی کھائیں اس میں کچھ نہ ملائیں دودھ کے مقابلے دہی آسانی سے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے نمبر آٹھ اگر چہرے پر داگ دبے جھائیاں جھریاں ہو گئی ہیں تو چہرے پر ایلویرہ کا گودہ لگاؤ کچھ ہی دنوں میں چہرے کی تمام پرشانیاں دور ہو جائیں گی اور چہرہ جوان دکھنے لگے گا نمبر نو جس انسان کے بال جھڑنا شروع ہو گئے ہوں وہ روز تلوں کا تیل لگائے کچھ ہی دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے نمبر دس جس انسان کا رنگ ساملہ ہو گیا ہو وہ انسان اگر دودھ میں سوف ڈال کر پیے گا تو اس کا رنگ گورا ہو جائے گا نمبر گیارہ جو انسان دبلہ پتلا ہو اور وہ موٹا ہونا چاہتا ہو تو صبح نیہار مودود میں باسی روٹی دال کر کھایا کرے چند دنوں میں وزن میں اضافہ ہو جائے گا نمبر بارہ اے لوگو زیتون کا تیل اکیلا واحد تیل ہے جو چربی نہیں میں نہیں بدلتا وزن کم کرنے میں یہ تیل انتہائی فائدے مند ہے نمبر تیرہ جس انسان کو بوصیر کی پریشانی ہے وہ انسان گڑھ کا شربت بنا کر پیئے انشاءاللہ فائدہ ملے گا نمبر چودہ اے لوگو جس مقام پر تم اللہ سے شکوا اور شکایت کرتے ہو وہ مقام اصل میں شکر اور صبر کا ہوتا ہے نمبر پندرہ اے لوگو پاچ جانور اور پرندے ایسے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ پاک فورا سنتا ہے جن میں نمبر ایک بلی چڑیا کبوتر کتا اور چیٹی ہے نمبر سولہ اے لوگو زبانوں کے پیچھے مت بھاگو لوگ تم کو وہ کہانی نہیں سناتے جس میں وہ غلط ہوں گے نمبر سترہ اے لوگو تمہارا ایمان اور تمہاری حیاتو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جاتا ہے تو دوسرا خود با خود اڑ جائے گا نمبر اٹھارہ اے لوگو رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں اگر احساس ہے تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اور اگر احساس نہیں ہے تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں نمبر انیس اے لوگو تنقید ان کی جاتی ہے جو جندہ ہیں مرنے کے بعد تو صرف تعریفی ہوتی ہے نمبر بیس اے لوگو اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا ہے بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جن لوگوں نے اس کی پروانہ کی ہو نمبر با اکیس اے لوگو کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر ہو اور بلند علم وہ ہے جو تمہارے کردار سے ظاہر ہو نمبر بائیس اے لوگو کسی چیز کے لیے بھی اتنا سمجھوتا مت کرو کہ لوگ بھول جائیں کہ تم بھی ایک انسان ہو نمبر تیز ہم سفر امیر نہیں بلکہ محبت اور عزت دینے والا ہو اور حل حال میں ساتھ دینے والا ہو نظر انداز کر دینے کے بعد کی گئی اہمیت اور تقلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت کوئی معنی نہیں رکھتی نمبر چوبیس اے لوگو فقیر وہ ہے جن کی خاموشی فکر کے ساتھ ہے اور اس کی گفتگو ذکر کے ساتھ ہو نمبر پچیس اے لوگو زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو غیروں میں چھپے ہوئے اپنے اور اپنوں میں چھپے ہوئے غیر کبھی سامنے نہیں آتے نمبر چوبیس اے لوگو سونے جانے سے پہلے زیادہ پانی نہ پیا کرو یہ جوڑوں کے درد کی وجہ بنتا ہے اور بار بار پشاب آنے سے نیند میں قلل بھی پڑتا ہے نمبر ستائیس اے لوگو جن لوگو کو دماغی کمزوری ہے وہ دالچینی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں جلدی فائدہ ملے گا نمبر اٹھائیس اے لوگو صبح صویرے ناشتے کے بعد دو انجیر کھا لیا کرو لکوریا کی پرشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی نمبر انتیس اے لوگو جس انسان کو حازمے کی پرشانی ہو یا پیٹ میں تیز عبیت رہتی ہو تو وہ تیز پتے کی چائے پیا کریں انشاءاللہ فائدہ ملے گا نمبر تیس اے لوگو اگر اپنی قوت بڑھانا چاہتے ہو تو میدے سے بنی چیز تلیب ہونی چیز کھٹی چیز سے ہمیشہ پریس کیا کرو ۔ تیکسے ل Saudi کے سدی بڑھانے گی نمبر ہونی چیز تلیب جیز